ایک مرتبہ دوبارہ درود پڑھ دیں خاندان زہرہ پہ الحمدللہ اللذی لیسا کمثل ہی شئی ثم السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ ما خلی علی محمد و آلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لطراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمتو على اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید ومتقن کلامه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفر لست مرسلا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ آپ کی خدمت میں مسلسل سورہ مبارکہ رعات کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے بلکہ آخری آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے سورہ الراد کے نام ہی سے معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ ہے گرج آج کل موسم بھی چل رہا ہے بارشوں کا لیکن جب اس سورے کا تلاوت کی جاتی ہے اور معانی پر تفکر کیا جاتا ہے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مدینہ میں اس سورے کی آخری آیت جو تھی وہ بجلی بن کر منافقین کے دنوں پہ گری اور ان کو جو پہلے ہی جھلے ہوئے تھے اس ورلے میں انہیں بھسم بھی کر دیا کیونکہ پروردگار عالم نے صاف پیغام سنا دیا اپنے حبیب سے کہ کافر کہتے ہیں یقول الذین کفر کافر کہتے ہیں لست مرسلا تم مرسل نہیں ہو تم رسول نہیں ہو قل تم ان کافروں سے کہہ دو جواب میں کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے ومن عندہ علم الكتاب اور اس کی شہادت کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے تمام مسلمانوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں لکھی تو ایک بات کومنلی جو آئی تفاصیر میں وہ معازنہ آیا جو میں پہلی اور دوسری تقریر میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جس کے پاس علم الكتاب ہے قرآن کتاب کا مکمل علم ہے اس کے پاس کتنا ہے اور جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہیں اس کے پاس کتنا ہے روایت نے جو محاصل بتایا وہ یہ ہے یہ ہے کہ دوبارہ تقرار کر رہا ہوں کہ مچھر کو ہاتھ میں پکڑ کر سمندر میں دبو دو اور باہر نکالو تو مچھر کے پر پر جتنا پیانی رہ جائے وہ علم الملل کتاب کی طرح ہے اور جو سمندر ہے وہ علم الكتاب ہے یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ورنہ یہ تشبیح بھی اس معنی کو ادا نہیں کر سکتی کیونکہ اس تشبیح میں ایسا لگ رہا ہے کہ مچھر کو دوبویا گیا اور باہر نکالا گیا تو کچھ پانی مچھر پر لگا رہ گیا ہے ہے نا وہ پانی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سمندر میں تو نہیں ہے لیکن علم الكتاب والے کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے اس مثال میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ کترے ہیں جو سمندر میں نہیں ہیں لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو مکمل طور پر علم کتاب عطا فرمایا کل گفتگو بات چلتے جلتے اس مرحلے تک مہنچی تھی کچھ گفتگو ہوئی تھی اور مزید اسے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ایک مسلمان کو دو چیزوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وظیفہ اور عقیدہ یا یوں کہوں کہ میٹا فیزکس اور فیزکس ماورائے طبیعت اور طبیعت کل میں نے آپ کی خدمت میں جملہ کہا تھا کہ چھوری کا کام ہے کاٹنا اور یہ تجربہ ہم ہر روز کرتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں چھوری نہ کاٹے تو تاجب کرتے ہیں فوراں سے پھر فیزکس وجود میں آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چھوری کند ہو گئی ہے اسے دھار لگوالو بس چھوری کا کام ہے کاٹنا کاٹتی ہے وہ ہم مریض ہوتے ہیں تو علاج کرتے ہیں علاج کے لئے طبیب کے پاس جاتے ہیں طبیب کچھ ہمیں لکھ کر دیتا ہے نسخہ اس نسخے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم صحیح مند ہو جاتے ہیں ہم ہمارا بچہ جس کی ہم تربیت کرتے ہیں جس پہ ہمارے ذہن میں فوکس یہی ہوتا ہے کہ پڑھ لکھ لے گا تو اچھی نوکری مل جائے گی ہے نا تو ہم طبیعت کے قانون کے مطابقی تو چلتے ہیں نا تو اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیتے ہیں اور جب پڑھا لکھا دیتے ہیں تو اسے کبھی نوکری مل جاتی اور کبھی نہیں بھی ملتی لیکن ہم پوری زندگی میں اسی فیزکس اور میٹا فیزکس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ میٹا فیزکس ہے مسبب العلب اسباب کی ذات ہے پروردگار عالم ہے اسی کی مرہون منت پورے فیزکس کا قانون چلتا ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے جس قدر چاہے فیزکس کے قوانین کی تاتیل کر سکتا ہے اور ہمیں یہ بات بار بار سکھائی جا رہی ہے میرا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نحج البلاغہ میں رشاد فرماتے ہیں تَزِلُّ الْأُمُورُ عَنْدَ الْمَقَادِیرِ تمام کے تمام کام تقدیر کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو ظلیل و رسوہ ہو جاتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ہو جائے اس کے مقدمات فرام کر دیتے ہو تم چاہتے ہو کہ تمہارا مریض سے احتیاب ہو جائے اچھے طبیب کا انتخاب کرتے ہو اچھے شفاق خانے کا انتخاب کرتے ہو تو اس کا پورا خیال کرتے ہو تمام دعائیں فرام کرتے ہو اور دعائیں بھی کرتے ہو لوگوں کو حرم شریف میں حرم امام حسین میں حرم امام رضا میں حرم امیر المومین میں بھی 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 بھیشتے ہو دعائیں کرانے کے لئے یہ سب جو تمہا کر سکتے ہو تو کرتے ہو لیکن آخر میں خلہ کے دو عالم کا فیصلہ آٹل ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہم ہے تو اس کی جان لینی ہے تو ہم لے کر رہیں گے ہے نا تو آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کا وظیفہ تھا اسے کرنا تھا لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کی قدرت ہے وہ اس کی قدرت اور طاقت ہے یہاں سے آکے لوگوں میں گمراہی پیدا ہو گئی وہ گمراہی کیا پیدا ہوئی بیلنس جب نہیں ہو پاتا تو کچھ لوگ طبیعت کا شکار ہو جاتے ہیں فیزکس میں گز جاتے ہیں اور ماہ ورائے طبیعت سوچتے ہی نہیں ہیں دعا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہ ذات تو کر سکتی ہے تم سے نہیں ہو سکتا لیکن اس سے ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ اس کی قدرت کو اتنا دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی دوسری صفات بھول جاتے ہیں اب امام حسین نے کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا یہ پورا کے پورا کارنامہ امام حسین کا وظیفہ تھا جو پروردگار عالم نے ان کے لئے طائق کیا اور جو جو امام حسین کے شریک حال ہوئے وہ سب کے سب فوزن عظیمہ کی منزل پر فائز ہوئے معاملہ تیہ ہوا لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو گئے پروردگار عالم کی قدرت کو لے کر یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ پروردگار عالم نعوذ باللہ چاہتا تو جو کام مہر مولا حسین ابن علی نے کربلا میں انجام دیا پروردگار عالم اس کام کو ایک مکھی سے بھی لے سکتا تھا جملہ کہہ دیا اور گردش بھی کر رہا ہے لوگ اس کا پرچار بھی کرتے ہیں لوگ اس کے پیروکار بھی ہیں تمہاری بات آدھی ادھوری ہے ناقص علم کا نتیجہ ہے تم متوجہ ضرور ہوئے ہو کہ پروردگار عالم کے پاس قدرت اتنی ہے لیکن جو منشاہ پروردگار ہے وہ میرے اور آپ کے منشاہ کی طرح سے نہیں ہیں جذباتی ہو گئے تو نواز دیا جذباتی ہوئے تو نکال دیا اس کا منشاہ حکمت سے لبریز ہے وہ کسی ایسے کو اپنی خواہش یا جذبات کی بنیاد پر انتخاب نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے پوٹنشل اور اس کی صلاحیت کی بنا پر انتخاب کرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عالم امکان میں جو سب سے بڑی ہستی حضرت ختمی مرتبت یہ بنائی تو وہ پروردگار عالم نے چونکہ ختمی مرتبت کو اتنا عظیم بنایا تو وہ ہوئے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے عالم امکان میں ان کو اتنا عظمت والا پایا تو عظمت والا بنایا دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے نظریہ ہے باقاعدہ مد مقابل عدلیہ یعنی ہمشیوں کا نظریہ اور دنیا والوں کا نظریہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اصل میں کوئی اچھا اور برا کام ہے ہی نہیں جس کام کو خدا کہہ دے اچھا وہ اچھا اور جس کو کہہ دے برا وہ برا ہم کہتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کام اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں پروردگار عالم اچھے پہ سند لگاتا ہے کہ دیکھو اس پہ نگاہ کرو یہ نظریہ باقاعدہ موجود تشیعہ کا جس پہ ہماری عدالت کی نظر کھڑی ہوئی ہے ہم اس کے ماننے والے ہیں تو جب ہم پروردگار عالم کو عادل مانتے ہیں صاحب منشاہ مانتے ہیں صاحب حکمت مانتے ہیں صاحب قدرت مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے کسی عظیم کام کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں بھی کچھ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ انتخاب کرتا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کسی ناہل کو پروردگار عالم خلافت کی کرسی پر بٹھا دے پروردگار عالم کبھی ایسا نہیں کرتا اس کا طریقہ ہی نہیں ہے لہٰذا دو باتوں کو جمع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے ایک کہ عالم الازباب پہ جو ہم عمل کرتے ہیں اسے وظیفہ سمجھ کے انجام دینا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے سامنے آپ کے گھر کے اندر کوئی مریض موجود ہے کر سکتے ہو تو وظیفہ یہ ہے کہ اس کی جان بچانے کی بھرپور کوشش کرو اب یہ نہیں کہو کہ سو سال کہو کہ اب تو جانے والا علاج نہیں ہوگا نہیں وظیفہ ہے تمہارا تمہیں اس کو سیف کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے اب اس ذمہ داری کے بعد وہ بچتا ہے یا نہیں بچتا وہ کارِ خدا ہے اگر تم نے اس وظیفے کو انجام دیا تو مصاب ہو جاؤ گے ترک کیا تو گناہگار ہو جاؤ گے یہ تمہاری ذمہ داری تھی لیکن اس کا جینا اور مرنا پروردگارِ عالم کے ہاتھ میں ہیں لہٰذا یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں پوری مقدمے کے بعد کہ جب اپنا کام کر چکو مکمل ہو جائے کر رہے ہو اس لمحے میں بھی پروردگارِ عالم سے مسلسل دعا کرتے رہو پروردگار میں اپنا وظیفہ انجام دے چکا میں اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں اب تیرے ہاتھ میں ہے تو چاہے تو اس کام کو پورا کر دے تو چاہے تو اس کام کو ترک کر دے تجھ سے ہماری خواہش یہی ہے تجھ سے ہماری دعا یہ ہے یہ کام ہو جائے بس دونوں مرحلے الگ ہو گئے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے تاریخ چل رہی تھی حامیرِ حصول کے حوالے سے آج تاریخ کا جو آپ کی خدمت میں نقل ہو رہا ہے وہ اسلام کا انتہائی پرعظیمت باب ہے سر جھکان دینے والی داستان ہے کہ حضرت خاتم النبیین جیسا نبی علی جیسا امیر المؤمنین حمزہ جیسا سیدو شہدہ اور جنگِ اہد میں مسلمانوں کو ہارنا پڑا وظیفہ اور وظیفے کے ساتھ جو بات چل رہی ہماری وہ کیا چل رہی ہے پروردگارِ عالم سے جو لو لگا کے رکھنی ہیں تاریخ بیان کرتی ہے کہ بدر کے جو ہارے وے مشرقین جب پلٹ کر بدر پہنچے ہیں تب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب مسلمانوں کو ہرا دینا جذباتیت کی بنا پر ممکن نہیں ہے اب اسے پورا پلان کرنا پڑے گا عربوں کا طریقہ تھا اس معاشرے میں مشرق کے درمیان رائش تھا جب ان کا کوئی قتل کر دیا جاتا تھا تو خواتین اس مقتول پہ نہیں روتی تھی جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے جب بدلہ لے لیا جاتا ہے تو روتی تھی تاکہ یہ بدلہ لینے کی آس باقی رہے جب مشرقین نے مکہ پلٹ کر دوبارہ آئے تو ستر لاشے چھوڑایا تھے ستر لاشے چھوڑایا تھے اور کچھ اسیر بھی چھوڑایا تھے اسیروں کی بات کروں گا میں جب یہ پلٹ کر آئے تو تاریخ نے نکل کیا کہ مکہ کے اندر نتحہ سکوت تھا کوئی گہمہ گہمی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ لاوہ اندر اندر پک رہا ہے اور تیاریاں ہو رہی تھی خواتین لو نہیں رہی تھی نمابلوں میں زندگی چل رہے تھے اس بیچ میں ابو جہل نے ایک دو شائروں کا انتخاب کیا شائر کی بڑی ویلیو ہے انشاءاللہ ذکر کروں گا کسی دن شائروں کا انتخاب کیا اور کہا کہ تم اطراف مکہ میں جو قبائل موجود ہیں ان کے سامنے مقتولین بدر کی مرسیہ خانی کرو ان کے درمیان حمیت کو بیدار کرو تاکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ہمارے حامی بن جائے ہمارے مددگار بن جائے وہ شائر اس نے کام شروع کیا اور یہ شائر وہ ہے جس نے کام شروع کیا یہ خود اسیروں میں موجود ہے کہاں کہ اسیروں میں بدر میں جو جنگ میں آئے تھے لڑنے کے لیے اسیر تھے کچھ بھاگ گئے تھے کچھ لوگ اسیر ہو گئے تھے اسیروں میں یہ شائر بھی موجود تھا اب جو اسیر ہو کے میں داستان کو تھوڑا اس طرف لے کر آؤں مکہ میں اسیر جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیت کے مطابق دو قسم کی کٹیگریز بنا دی اسیروں کے بارے میں کچھ لوگ مالدار تھے ان سے کہا کہ تم فیدیہ دے دیو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے قول و قرار لیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا وہ یوں چلے گئے کچھ جو بچ گئے اس وقت پورے قریش میں سات آدمی ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے لکھنے کی صلاحیت صرف سات آدمیوں میں تھی اور وہ اسیروں میں موجود تھے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے والے ابھی لوگ موجود نہیں تھے اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دس افراد کو لکھنا سکھاؤ تو تمہیں آزادی کا اندیاں مل جائے گا دس کون مدینہ میں رہنے والے دیکھے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا کیا بددوبست کیا تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ لکھنے سے شروع ہو رہا ہے سکھانے والے کون ہیں کافر ہیں سکھانے والے کون ہیں مشرک ہیں سکھانے والے کون ہیں جو تلوار لے کر رسول کے خلاف آئے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے کہا تم سکھانا جاتے ہو تم سکھاؤ تمہارا احترام یہ ہے کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا یہ بھی ان میں موجود تھا یہ شاعر بھی اسے آزاد کر دیا لیکن قول و قرار لیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف تم یہ اقدام نہیں کرو گے لیکن اس کے بعد بھی اس نے مسلمانوں کے خلاف شیر کہے مقتولینِ بدر کے لئے شیر کہے لوگوں کے انگیزے کو ابھارا جو شیر ہوتا ہے نا اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر حیجان لے کر آتا ہے حرکت لے کر آتا ہے محبت لے کر آتا ہے نفرت لے کر آتا ہے اہلِ بیت کی زندگی کا مطالعہ کر لیے کربلا کے بعد اہلِ بیت نے شاعروں کو بڑی عزت دی ہے تحفے دیئے ہیں تحائف دیئے ہیں ان کو اپنے پاس بڑھایا ہے اور کہا کہ پڑھو جیسے تم اپنے مشاعروں میں پڑھتا ہو ویسے ہمارے پاس پڑھو لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو کام ہو رہا ہے خصوصیت سے آیامِ آزامیں ان کا یہ افسوس کی بات ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ شروع میں جو ہمارے مرسیہ خان یا نوہ خان اور نوہ پڑھنے والے ہوتے ہیں گویا ہم نے ان کو اسٹارٹر بنا دیا ہے یہ مجلس کا امدہ ترین حصہ ہے ایک ذاکر جو آتا ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ بعد کی پیدا بار ہو امامِ صادق کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا لیکن وہ مرسیہ اور سوز کا طریقہ ضرور تھا جسے آپ مقدمہ سمجھ رہے ہیں وہی ذل مقدمہ ہے خدارہ احترام کیجئے خدارہ مجالس میں وقت پہ پہنچئے ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ سوز اور سلام اور نوہہ اور مرسیہ یہ دیکھ پکانے کے کام آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ علامہ کے انتظار کے لئے کام آئے ہیں نہیں یہ خدہ مجلس ہے اینہ مجلس ہے اسی پہ میرا چھٹا امام رویا کرتا تھا تو خدارہ جو نوہہ خانے جو مرسیہ خانے ان کے آنے سے پہلے فرش عذاب پہ بیٹھ لئے پروردگارِ عالم ہم سب کو امام حسین کے غم میں رونے والا بنائے ہم یہی چاہتے ہیں نا پروردگارِ عالم ہم سب کو سیرتِ اہلِ بیعت کے مطابق گریہ کرنے والا بنائے جو چیزوں کی قدر نہیں ہوتی وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اس کو حکم دیا ابو جہل نے پیسہ دیا اور اس نے شیر کہے لوگوں کو لے کر آیا دو اور قبیلیں ان کے ساتھ مل گئے اب تیاری ہوئی اور تیاری ہونے کے نتیجے میں پچھلی مرتبہ جو لوگ آئے تھے وہ ہزار کی تعداد میں تھے اور مسلمان تھے تین سو تیرہ اب کی جو آئے وہ تین ہزار کی تعداد تھی اور یہاں رسول کو مکہ سے رسول کے چچا ابباس نے خبر بھیجی کہ ابو جہل آپ کی خلاف تیاریاں کر رہا ہے آمادہ ہو جائیے خبر پہنچی خبر جب پہنچی تو رسول نے کسی کو بھیجا جاکہ دیکھو راستے میں کیا خبر ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ قافلہ چل پڑا ہے راستے میں خون ریزی ہو رہی ہے قتل و غارت گریہ کرتے ہوئے یہ آ رہے ہیں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو پھر جمع کیا مسلمان تھے کتنے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب پیسہ آنے لگتا ہے تو اختلافات ہونے لگتا ہے اختلاف ہونا فطری نتیجہ ہے لیکن اگر تمہارا نبی تمہارے ساتھ میں ہے تو تمہیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیض جگڑا ہو گیا اس بات پر مسلمانوں میں مدینہ میں کہ ہم مدینہ میں رہ کے اس لشکر کا انتظار کریں یا مدینہ سے باہر جائیں ان کا مقابلہ کریں بالاخر تیع پایا کہ مدینہ سے باہر جا کے مقابلہ کریں عبی ابن قاب جو کہ منافقین کا سردار تھا اس کے زیر سلطہ تین سو افراد تھے اس کے قبیلے کے وہ رسول کے ساتھ چلا مدینہ کے باہر راستے میں اس نے یہ کہا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی ہے لہٰذا میں آپ کے ساتھ جنگ پہ نہیں آ رہا ہوں یہ چل پڑا جب یہ چل پڑا تو اس کے پیچھے پیچھے جو اس کے قبیلے کے روک تھے وہ بھی چل پڑے پتا چلتا ہے کہ ابھی تک اسلام میں لوگوں کے پاس وہ شعور نہیں آیا تھا کہ وہ رسول کو رسول مان کے اتباہ کریں وہ اپنے قبیلے کے سرداروں کے پیرو تھے اسی لئے قربلہ کے اندر جو بہتر صفائی امام حسین کو ملے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسے صفائی کسی کو نہیں ملے کیوں کیونکہ یہ اپنے قبیلہ چھوڑ چھوڑ کے آئے جو بھی آیا تنہا آیا کوشش کی کہ کسی کو نہ لائے اور کوئی چھپک گیا اور آنے کے لئے مجبور کیا تو اس کو لے آئے لیکن قربلہ کا اور دوسرے جگہ پر خاص نتیجہ نظر آتا ہے فرق نظر آتا ہے کہ قبیلے میں کربلہ میں جو بھی آ رہا تھا اپنی شناک کی بنیاد پر آ رہا تھا اپنے شعور کی بنیاد پر آ رہا تھا جان دینے کے لئے آ رہا تھا مال کمانے نہیں آ رہا تھا لیکن مدینہ میں اب جب لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے جا رہے تھے وہ اپنے اپنے سرداروں کے پیرو تھے اب ہزار کا لشکر نکلا تین سو سو سے پلٹ گئے اب یہاں سات سو اور وہاں تین ہزار کا لشکر ہے رسول خدا نے ایک گھاٹی پر پچاس تیر اندازوں کو موین کر دیا کہ دیکھو یہ ویک پوائنٹ ہے کچھ بھی ہو جائے اس نکتے کو نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد جنگ ہوئی جنگ ہونے کے بعد امیر المومنین جناب حمزہ ان لوگوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھا ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ عربوں کے قریش کے آٹھ علم بردار ایک ایک کر کے سارے کے سارے مولا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ مارے گئے یعنی کہ علی نے جنگ اہد کے آوائل میں قریش کا علم بلند ہی ہونے نہیں دیا علم بردار جو ہوتا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ طاقتور اور انتخاب شدہ آدمی ہوتا ہے لیکن عمیر المومن جب آٹھ کے آٹھ گرا دیئے تو ان کی حمتیں پسپا ہوئے جب حمتیں پسپا ہوئیں تو یہ بھاگنے لگے یہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں کو جنگ بدر یاد تھی کہ جب ہم پیچھے بھاگے تھے تو آج بھی بھاگیں گے پیچھے ہم نے پکڑا تھا تو آج بھی پکڑیں گے پیچھے مال بطوڑا تھا آج بھی مال بطوڑیں گے بس یہی مسلمانوں انہوں نے خطا کر دی حالکہ اسلام سے پہلے جہاد کا طریقہ یہ تھا کہ جو جتنا مال اٹھائے وہ مال اسی کا جو جتنا مال اٹھائے وہ سارا کے سارا مال اس کو ملنا ہے لیکن جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت لوگوں نے سمیٹا اور اپنا سمجھ کے سمیٹا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں رکھے اور سارا مال رکھ دیا گیا اور اس کے بعد تمام صفائیوں میں بسویہ تقسیم کر دیا گیا اور اچھا ہی کیا اگر یہ نہ کرتے تو جنگ کا آدھا مال تو میرا مولا علی ابن ابی طالب لے جاتے ہیں اور اس سے جو بغض پیدا ہوتا وہ اپنی جگہ پر میں نے کل آپ کی خدمت میں روایت نکل کی تھی کہ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے اکیلے پینتیس قتل کیے تھے تو لہٰذا ان لوگوں کو ماجرہ یا تھا پیسہ آیا تھا دولت آئی تھی بھاگنا شروع کیا قریش بھاگ رہے تھے مسلمان ان کے تاقب میں تھے وہاں گھاٹی پہ کچھ لوگ جو موین کیے گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں تو نعرہ بلند کیا الفتھ الفتھ الغنیمہ الغنیمہ فتح نصیب ہوئی فتح نصیب ہوئی غنیمت جمع کرو اب یہاں سے ان لوگوں نے بھاگنا شروع کیا جو سردار موین کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ مت بھاگو رسول کے حکم کو یاد رکھو رسول نے کہا تھا کسی حالت میں یہ کہاں نہیں چھوڑنی ہے پچاس میں سے چالیس مال غنیمت کی پیچھے گئے اب جب مال غنیمت کی پیچھے گئے اور لوٹنا شروع کیا تو پورا لشکر اسلامی مال جمع کر رہا تھا اسیروں کی کوشش میں تھا بھاگتے رہے لوگوں میں خالب ذبنے ولید اس نے جب دیکھا کہ یہ محاذ خالی ہو چکا ہے یہ مختصر سے ٹولے کے ساتھ اس میں حملہ کیا وہ دس کے دس سپاہی رسول خدا کے جو جانسار تھے جو فوادار تھے سب کے سب شہید ہوئے اور انہوں نے یہاں سے حملہ کیا جب یہاں سے حملہ کیا تو مسلمان بوکلا گئے جب یہ بوکلا ہے تو جو بھاگ رہے تھے انہوں نے پلٹ کر آکے حملہ شروع کیا اب مسلمانوں پر دو طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا کسی کی توہین مقصود نہیں ہے لیکن جو پہلے مال غنیمت کے لئے بھاگ رہے تھے اب جان بچانے کے لئے بھاگ رہے تھے ایسے بھاگے ایسے بھاگے کہ پہاڑوں کی اوٹ میں آگے چھپ گئے میرے مولا علی ابن ابھی طالب کا کلام ہے جو اس سے جنگ اہت پر نظر آتا ہے کہا کہ جب میں رسول کا دفاع کر رہا تھا جہاد کر رہا تھا جنگ کر رہا تھا ایسے میں میرے اٹھ گرد میں گرد و غبار آ گیا مجھے اللہ کے رسول نظر نہیں آئے میں نے بڑے ڈھونڈنے کی کوشش کی نظر نہیں آئے میرے دل میں خیال آیا کہ رسول نبی ہے نبی بھاگ پونی سکتا ہے مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے نافرمانی کی وجہ سے ممکن ہے پروردگار عالم نے اپنی حجت اٹھا لیا ہو جب حجت اس دنیا سے چلی گی تو جی کر کیا کروں لہٰذا میں نے وہ تلوار سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور اسی موقع پر وہ جملہ بھی آیا کہ لا فتا الا علی لا سیفہ الا زلفقار کوئی جوان نہیں ہیں سوائے علی کے بس سنت دے دی کہ اہد میں آنے والوں میں فقط ایک ہی جوان تھا ایک ہی جوان مرد تھا کوئی اور جوان نہیں تھا اور کسی کے پاس جو تلوار جو تھی اتنی کن تھی اتنی کن تھی کہ تلوار کہنانے کہ مستحق نہیں ہے لیکن علی کے زلفقار وہ ایسی تلوار ہے کہ جسے تلوار کہا جا سکتا ہے یہ عظیمت کی داستان ہے جنگ کرتے 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 نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول خدا مل گئے ان کی حفاظت کرتے رہے میرے مولا کو اس جنگ میں سولہ تلوار کے گھاؤ لگے تھے انتہائی زخمی تھے لیکن پر رسول کی حفاظت میں مسلسل مشہول رہے یہاں تک کہ رسول کو جب پا لیا اس دوران ایک آواز بلند ہوئی کہ کسی نے کہا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا یہ سنتے ہی مشرقوں کے جذبے اور بلند ہوئے اور مسلمانوں کے جذبے اور پست ہوئے جو ابھی تک کھڑے تھے انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا اور تیلے کی پیچھے چھپے ہوئے لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے ایک نے دوسرے سے کہا نام لینا مناسب نہیں ہے کہا کہ بھئی چلو مدینہ چلتے ہیں عبی ابن قعب سے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کو چھوڑ دیا ہے ابو جہل سے ہماری سفارش لگوا دینا یہ حال تھا یہ تاریخ ہے اور جو شیعہ تاریخ نہیں ہے طبقات سعاد سے نقل کر رہا ہوں یہ جملے کہے گئے اور اس کے بعد جب رسول خدا کو حفاظت کر لیا گیا تو یہ جب جانے لگے تو جاتے ہوئے ابو جہل نے کہا کہ ہم نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی رسول خدا جب جنگ کا معاول چھٹا تو معلوم یہ ہوا کہ اس جنگ کے دوران جناب حمزہ شہید کیے جا چکے تھے دنیا کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ماتم کرنے کی کوئی رسول کی سیرت عملی ہے رونے کی تو جناب حمزہ کی داستان نقل کرتا ہوں اور آپ کی گفتگو کو اپنی گفتگو کو مقلب سمیٹھ لوں گا میں جناب حمزہ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہندہ نے حضرت کا جگر نگال کر اسے چبانے کی کوشش کی حضرت کو مسلح کیا گیا کان اور ناک اور ہونٹ کاٹھ کے چھوڑ دیا تاریخ نقل کرتی ہے کہ رسول خدا کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جناب حمزہ کے ساتھ یہ ہوا ہے اللہ کے رسول روئے جناب حمزہ کی شہادت پر امیر المومین نے بیان کیا دوسرے لوگوں نے بیان کیا لیکن اللہ کے رسول خود آئے دیکھنے کے لئے اور جناب حمزہ کی زیارت کی تو بہت روئے یہ رسول خدا کا عمل تھا کہ ایک شہید پر رو رہے ہیں جب اللہ کے رسول یہاں سے پلٹ کر مدینہ پہنچے تو مدینہ میں خواتین رو رہی تھی اتھا کہ یہ کس پر رو رہی ہیں انسار کی خواتین اپنے اپنے شہیدوں پر رو رہی تھی تو رسول خدا نے گریہ فرمایا اور کہا کہ حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں انسار اپنے اپنے گھروں میں گئے اپنی خواتین کو جمع کیا اور سب کے سب جناب حمزہ پر روئیں اور رسول یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دعا دے رہے تھے رسول کے سامنے رسول نے خواہش کی کہ حمزہ پر رو اور لوگوں نے رویا گریہ کیا اور رسول یہ کام دیکھ رہے تھے یہ تو تھے انسار لیکن اس کے بعد نے تاریخ نے لکھی یہ بات بھی کہ انسار کا ایک طریقہ بن گیا کہ اب کے بعد جب بھی انساری کوئی مرتا تو پہلے جناب حمزہ کی مجلس پڑھی آتی ان پر گریہ کرتے ان پر جب گریہ ہو جاتا تو اپنے مرہوم پر گریہ کرتے یہ تاریخ چلی آ رہی تھی لیکن آج تاریخ بدل گئی اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی تاریخ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو اپنے پر نہیں روتے مجلس کراتے ہیں حسین پر گریہ ہوتا ہے یہ چاہنے والوں کی تاریخ ہے جو بدلتی چلی جا رہی ہے حامیوں کی تاریخ ہے اسی روش کے مطابق آج تک مسلمان جو دنیا میں پائے جاتے ہیں تشہیوں جو پائے جاتی وہ اسی عمل پر جاری ہو ساری ہے بس عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں ساری باتیں نقل کر دی ایک مسئیبت اور سن لیجئے جنابِ صفیہ جو جنابِ حمزہ کی بہن ہیں وہ انہیں جب معلوم ہوا کہ جنابِ حمزہ کو شہید کر دیا گیا تو وہ جب اپنے بھائی کی زیارت کے لئے آئیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جنابِ حمزہ پر ایک چادر ڈال دی جائے کہ بہن اپنے بھائی کا چہرہ نہ دیکھ پائے جو چادر ڈالی گئی وہ چادر مختصر تھی اتنی مختصر تھی کہ جنابِ حمزہ کے پیر نظر آ رہے تھے اور رسول نے گوارہ نہیں کیا کہ صفیہ اپنے مقتول اپنے شہید بھائی کے پیر بھی دیکھ لیں گھانس پورس اٹھا کر اس پر رکھتی ایک بہن اہد میں اپنے بھائی کی زیارت اس طریقے سے کر رہی ہے اور ایک بہن کربلا میں گیارہ مہر جنابِ زینب اسیری بے پردگی جب آئی ہیں نا تو ایک بے سر کے لاشے پر بے لباس لاشے پر جو پتھروں میں دبا ہوا تھا ایک مرتبہ جنابِ زینب سواری سے نیچے اترہی ہیں پتھروں کو ہٹایا ہے دو جملے کہیں ایک لاشے سے کہا ایک خدا سے کہا لاشے سے کہا کہ تم ہی میرے ماں جائے ہو ایک خدا سے کہا اللہم تکبل منہ حاضر قربان ارے پروردگار ہمارے اس قربانے کو قبول فرما خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت آپ مصاب ہوئے عجرکملاللہ لیکن آج ہو گئے ساتھوی مہار کربلا میں بندشِ آب شروع ہو گئے ہیں آپ شہرِ کراچی میں بیٹھ کر بارش میں اس مجلس کو سن رہے ہیں اور کربلا کی ایک سٹ اجری میں گیارہ محرم کو حسین کا گھرانہ پیاسا ہے ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں ہمارے ہاں تو طریقہ ہے کہ ساتھوی مہارم کو جنابِ قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس نوشہ کی بات کی جاتی ہے جو نوشہ بنے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اس ماں کی خواہش کی بات ہے جو اپنے بیٹے کو دولہا بنا دیکھنا چاہتی تھی روزِ آشور قاسم آئے میرے مولا کے پاس ہاتھ جوڑ کر اجازت مانگی مولا نے اجازت نہیں دی قاسم تمہیں بھائی کی نشانی ہو تمہیں میں کیسے جانے کی اجازت دے دوں قاسم جا کر سیر نہر وڑا کر بیٹھ گئے سوچ رہے تھے کیا کرے بابا کی خواہش اور بابا کی وسیعت یاد آئی کہ جانے سے پہلے بابا نے کہا بیٹا قاسم جب کبھی مشکل وقت آئے تو تعویز کھول لینا اسے پڑھ لینا بنی حاشم کا جوان ہے شہید ہونا چاہتا ہے اجازت نہیں ملتی اس سے بڑی مشکل کیا ہو تعویز کو کھولا اس کے بعد لکھا تھا بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا میرا بھائی حسین اکیلا رہ جائے گا میرے بھائی پر اپنی جان کو نشار کر دینا بھائی منع کرے تو اسرار کرنا اور اسے اجازت لے کر جانا قاسم کے چہرے پر مسکرات آئی وہ نامہ لے کے آقا حسین کے پاس آئے بھائی نے بھائی کا خط دیکھا آنکھوں سے لگایا بوسا لیا قاسم کو تیار کیا اب میرے مولا حسین نے جناب قاسم کو کیسے تیار کیا امامے کے دو ٹکڑے کیے اسے آویزہ کر دیا کبیس کو پارا کیا اسے آویزہ کر دیا اور قاسم کو تلوار دی اور روانہ کیا حمید ابن مسلم جو کربلا کے ماجنوں کو نقل کرتا ہے اس نے ایک روایت نقل کیا کہا کہ میں نے آشور کے دن ایک چودھوی کے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا جوان سوار چلا آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس کے سر پہ امامہ ہے میں نے دیکھا کہ اس نے کرتا پہن رکھا ہے جو پھٹا ہوا ہے میں نے دیکھا کہ اس کے پیر میں نالین ہیں مجھے اب تک یاد ہے کہ اس کے الٹے پیر کے نالین کا فیتہ کٹھا ہوا تھا حمید ابن مسلم تو نے اتنا سب کچھ دیکھ لیا مجھے یہ بتا کہ قاسم کے سر پر خوت تھا کہ نہیں قاسم کے سرہ پر زرہ تھی کہ نہیں ارے قاسم کا سن اتنا کم تھا کہ قاسم کی سیدھے کی زرہ نہیں تھی ارے رملہ کا لال مقتل میں آیا جہاد کرتے کرتے دادے شجاعت لیتا رہا ایک ظالم نے ور کیا ارے قاسم کا سن اتنا کم تھا زین سے زمین پر آتے آتے آوازی وہ امہ ارے چچا میری بلد کو جس ماں نے بیٹے کو دولہ بنانے کی خواہش کی تھی آج دولہ زین سے زمین پر آ رہا ہے آواز دی آقا مدد کو ارے میرا مولا ایک عقاب کی طرح جھپٹ کے آگے بڑھا اب جو آگے بڑھا قاسم کے سرانے قاسم کا قاتل تھا حسین کی تلوار چلی اس کے ہاتھ کٹے آواز دی مجھے بتاؤ اب جو بچانے کے لئے فوج آئے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر آئے حسن گلال جیتے جی پامال ہو گیا جب قد بیٹھی حسین بیٹھے قاسم کا سرگود میں رکھا ارے بیٹا قاسم تیرا چچا کتنا بتنصیب ہے تو چچا کو مدد کے لئے پکارے چچا نہ آسکے آئے تو کچھ کارگر نہ ہو سکے ایک مرتبہ امید کہتا ہے کہ حسین نے قاسم کو اٹھایا ارے حسین کی عمر ستاون برس کا سن ہے ارے قاسم کی عمر ارے اتنا لاغر اتنا ضعیف اتنا نوجوان کہ حسین کے قد تک نہیں پہنچتا تھا اب جو حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا حسین کے سینے پہ قاسم کا سینہ راہ بھی کہتا ہے حسین قاسم کو لے کے چلے قاسم کے پہر کربل کی زمین پر رکھ رہے تھے ارے قاسم کا بدن کھچ گیا بات ہمیں حسین سینے samen کا سینے پہوник موسیقی موسیقی اس کے قاسم کو من voir ج点 ہے موسیقی